سو پچھلے اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے بیزیٹا کے سامنے کولر اور کنگ کولڈ آ جاتے ہیں جو کہ انہیں مانے کی دھمکی دیتا اور ان سے پوچھتا ہے کہ فریزا کہاں ہے تب بیزیٹا انہیں بتاتا ہے کہ فریزا کو اس سے بھی چھوٹے ویکتی نے مار دیا جو کی لو سین رینگ کا تھا تو کولر اسے سن ہسنے لگتا ہے اور ساتھ ہی کنگ کولڈ کنگ کولڈ کہتا ہے کہ تم مجا کرنا بند کرو تب بیزیٹا اسے ماننے لگتا ہے اس سے کنگ کولڈ بہت ہی گسے میں آ جاتا اور اس کا گلہ پکڑ کر اسے جمین میں پٹک دیتا ہے پا کولر کو ان سب سے فرق نہیں پڑھ رہا ہوتا ہے کیونکہ اسے ایک بات کی لگی ہوتی ہے کہ اس پر میسے بلاشٹ کس نے کیا ہوتا ہے تب ہی ہم دیکھتے کہ آسمان سے کوئی آ رہا ہوتا ہے اب آنگے تب ہی سب ہی کو ایک پاور کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں بہت ہی میسے ہو ہیں اور سب ہی اپنے سر اوپر اٹھا کے دیکھتے ہیں تیہاں کوئی اور نہیں ہوتا ہے ہوتا ہے دامارائن بین سیول کیٹ کیٹ کوکو تب ہی کنگ کولڈ یہاں سب دیکھ بیزیٹا سے کہتا ہے بیزیٹا کیا یا وہی ہے جس نے میرے بیٹے کو مارا تب ہی بیزیٹا ریپلائی کرتے ہو کہتا ہے اگر تم یہاں سب جاننا چاہتے ہو کنگ کولڈ تو کیوں نہ تم اسے پروک کر کے دیکھو ہو سکتا ہے تمہیں اس سے اس کی پاور کا اندازہ بہت ہی جلدی ہو جائے گا کیونکہ بیزیٹا کو پتا ہوتا ہے کہ اب اس کا ہار پانا ناممکن ہے انہیں تو ہرانے کے لئے برولی ہی کافی تھا پھر کسی نہ کسی بیٹے سے برولی رکا ہوا ہے پھر کوکو بھی آ چکا ہے تو ان کی ہار اسامباؤ ہے اور دوسری اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں کولر کھڑے کھڑے پسینے سے لطپت ہونے لگتا ہے ساتھ ہی کولر کہتا ہے کہ جو نیوکلی بلاشٹ میری ہو رہا ہے تھا وہاں کوئی بھی نیچرل فنانمینا نہیں تھا کیا تم نے یہاں اٹیک کیا تھا تمہاری پاور تمہارا اورا تمہارا انوینسیول اورا مجھے یہ سب بتا رہا ہے پر اس سیان کے پاس کیسے اتنی طاقت ہو سکتی ہے جو کہ میں آج تک دیکھ ہی تک نہیں ہے تب ہی کنکول ہستے ہوئے کہتا ہے کولر تم تو بہت ہی کمجور ہو گئے ہو تمہیں پتا ہونا چاہیے کہ یہاں ایک سے بچہ ہے اور یہاں تو ابھی تک سوپر سیان بھی نہیں بنا ہوا ہے تب ہی وہاں پر کٹ گوگو بھی یہ سب سن رہا ہوتا ہے وہاں ڈیسائٹ کرتا ہی تھوڑا بہت فلیکس جارو کیا جانا چاہیے تب ہی وہاں خود کو سوپر سیان میں ٹرانسفورمیشن لے لیتا ہے یہاں دیکھ کے ان کوڑو کولر کے مو کھولے کے کھولے ہی رہ جاتے ہیں تب ہی گوگو فلیکس کرنے کے چکر میں سوپر سیان ٹو میں جاتا ہے اور پھر وہاں سوپر سیان ٹری کو اچھیب کرتا ہے جو کی اس نے پہلی وار کیا ہوتا ہے یہاں بہت بھی جیادہ طاقتور ہوتا ہے گوگو خود کہتا ہے واؤ مجھے دکھتا ہے کہ میں اس فرم میں جلدی معاشری کرلوں گا بیزیٹا اپنی آنکھوں سے ہاں سب دیکھ رہا ہوتا ہے اس کی آنکھوں میں ایک آگ ہوتی ہے کہ وہاں بھی ان ساری چیزوں کو اچھیب کر سکتا ہے وہاں اب ایک نارمل سیان کی طرح نہیں ہے کہ اسے صرف سوپر سیان ہی بننا ہے اس کے آنکھے بھی جو فرم سے اس کے آنکھے کی جو طاقت ہے اب اسی انفینائٹ فور کا احساس ہو چکا تھا تب ہی وہاں کنگ کولڈ کی طرف ایک بلاشٹ کرتا ہے اور جیسے ہی بلاشٹ کا دھوان ہٹتا ہے کنگ کولڈ دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے کیونکہ بیزیٹا بھی اپنے سوپر سیان فرم میں آ چکا ہوتا ہے اور وہاں کہتا ہے کنگ کولڈ سے اب تم اسے بھی ایک جو کی طرح لے سکتے ہو کنگ کولڈ تم اس جو پر ہس سکتے ہو تب ہی بیزیٹا ان پر لگتار اٹیک کرتا ہے کنگ کولر دھارہ شاہی ہو جاتا ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں کولر اس میں داخل انداجی کرنے کوشش کرتا ہے تب ہی برولی اور گوکو سامنے آ جاتے ہیں ان کے صرف گلئر ماتر سے ہی کولر پیرلائز کا پیرلائز رہ جاتا ہے اسے سمجھ آ جاتا ہے کہ آج وہاں پرتوی میں آ کر بہت بڑی گلتی کر چکا ہے اور اگر وہاں تھوڑے وقت کے لیے بھی یہاں رکھتا ہے تو اس کا مارا جانا نشت ہے تب ہی گوکو بیزیٹا سے کہتا ہے ہی بیزیٹا مجھے لگتا ہے کہ تم نے سوپر سین کو اچھیب کر لیا ہے گوڈ جاب بیزیٹا کنگ کولڈ کو دیکھ کر کافی کس سیمہ ہوتا ہے اور وہاں کنگ کولڈ کو پنچ کر کے پھر اٹھا کر اسے گوکو کے طرف فیک دیتا ہے گوکو بلکل بھی مومنٹ نہیں لیتا ہے وہاں اب آسمان میں کھڑا کا کھڑا رہتا ہے وہاں وہاں پر اڑڑا ہوتا ہے تب ہی کنگ کولڈ جیسے اس کے پاس ہی آتا ہے وہاں اس کے اورہ ماتر سے دور جا گرتا ہے اور وہاں بیزیٹا کے پاس آتا ہے بیزیٹا اسے کیچ کر اسے جمین میں پٹکتا ہے اور پھر اس پر ایک بہت ہی بڑا بلاشٹ کرتا ہے ملا ہوا سریر اس کا دکھ رہا ہوتا ہے وہاں پوری طرح سے بھسم ہو جاتا ہے کولڈ یہاں سب دیکھ بہت ہی زیادہ ڈر جاتا ہے اور وہاں انرجی جو اس نے گوکو کے بلاشٹ سے ایبزوف کی ہوتی ہے وہاں اسے یوز کر کے اس پلانٹ کے باہر چلا جاتا ہے بیزیٹا بھی یہاں سب دیکھ رہا ہوتا ہے اور گوکو بھی پر گوکو کوئی بھی ایکشن نہیں لیتا ہے تب ہی بیزیٹا اسے کہتا ہے تم نے اس کولر کو بھاگنے کیوں دیا تم نے کوئی بھی ایکشن کیوں نہیں لیا گوکو تو گوکو کہتا ہے با ایک بھاگوڑا اور ڈر پوک ہے جو اپنے پتا کو بچانے کیلئے نہیں آیا میں اسے ماننے کی کیا ہی سوچوں تب ہی وہاں ریڈٹ جا جاتا ہے اور وہاں کہتا ہے کی کیا ہوا بردر تمہارا موڈ آج بہت ہی آف لگ رہا ہے یہاں وہاں گوکو سے کہتا ہے گوکو کہتا ہے تمہیں مجھے بردر کہنے یہ کوئی ضرورت نہیں ہے اگر ہم سیان ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم مجھے بھائی کہنے لگو اور تم صرف سیان میں ٹرانسفرمیشن لینے کا دھیان دو پرول ہی ناپا بیزیٹا اور ایڈٹس ڈیٹ سائیلنس ہو کر وہاں پر صرف دیکھ رہے ہوتے ہیں کسی کے پاس کوئی بھی ریپلائن نہیں ہوتا ہے اس جواب کا تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر جیرو یا سب کسی طریقے سے دیکھ رہا ہوتا ہے وہاں کچھ اپنے پروجیکٹ اس کے پیچھے لگاتا ہے تاکہ وہاں ان کے ڈی این اے کلیکٹ کر سکے ساتھ ہی پریز اپ فیملی کے اور باقی وہاں پر لڑڑے سب ہی باریئرز کے اور وہاں اسے ڈی این اے کو اینڈرویڈ میں اپنے ڈالنا چاہتا تھا اب دیکھتے ہیں کہ نیشٹ اپیسوڈ میں کیا ہوتا ہے کیا ہے ڈاکٹر جیرو کا پلان کیا وہاں اس میں سکسے سو پائے گا یا گوکو اسے پہلے ہی ختم کر دے گا دیکھتے رہیے ہماری یہاں سیریز نیشٹ اپیسوڈ بہت ہی جلدی آنے والا ہے